اسلام علیکم بیرد اسلام علیکم میں سمیرہ نصار آپ کی ہوسٹ اور آج کے عید کے دن ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہماری کوشش ہوگی آج ہم دو تین پرسنیلٹیز جو ہیں اپنے ساتھ انوالب کریں تاکہ آپ کی عید کو جو ہے وہ مزید رنگا رنگ کر سکیں کیونکہ ہمارا یہ جو اپیسوٹ تین دنوں کا ہے جس میں عید کے رنگ وی پی ٹی ایج کے سنگ ہے جس میں ای بیٹک کے سنگ جس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں لے کے آئیں لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ میں اگر سمپلی آپ سے یہ کہہ دوں گی کہ عید سٹارٹ ہوگی ہے خاص طور پر جب یہ قربانی کے دن ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ اپنے محول میں بہت سی ایسی مطلب چیزیں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں ڈسپوز آف نہیں کر رہے ہوتے چیزوں کو اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے تو اگر میں یہ بات سمپلی کہہ دوں گی کہ تھوڑا سا خیال رکھیے گا اور صفائی کا خیال رکھیے گا تو یہ ایک یوزیل سا جملہ ہوگا جس کو آپ سنیں گے اور شاید اگنور کر دیں گے میں آج آپ کو ایک پکچر دکھانے لگی ہوں جو صبح میں نے ساڑھے دس بجے کے قریب لی تھی صبح ساڑھے دس بجے اید کے پہلے دن اور آپ دیکھئے گا کہ اس میں کیا حالت ہے صفائی کی ہمارے زکیر اگر آپ اس کو ور سے دیکھ پائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اگر میں انکریز کر سکوں اس کی فونٹ کو آپ کے لیے جس look at this can you see that ادر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا آپ لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح مطلب یہ جو ہمارے غلازت اتنی نظر آ دیا اور یہ اید کے پہلے دن کی بات ہے اید کے پہلے دن دس بجے یہ عالم ہے اور جب ہم اید کے تین دن اسی طرح سے اپنے محول میں الودگی اپنے محول میں جو ہے وہ اس طرح سے علائشیں جو ہیں وہ شامل کرتے جائیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی کیا حالت ہو جائے گی after three days اور جبکہ already ہم ایسی situation سے گزر رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ covid کا بھی سلسلہ ہے اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ برسات کی موسم میں تو ویسے ہی بہت صفائی کا فیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے یہ ایک example تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور میری کوشش ہی ہوگی کہ ہم لوگ اس چیز کو stop کریں اور اگر ہمارے اردگید کچھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کے لیے مطلب اگر کسی کو پھینکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو اسی وقت روکیں اور دوسرے اینڈ پہ جو ہے وہ گورمنٹ کی طرف سے جو لوگ اس ڈیوٹی پہ معمور ہیں کہ سفائی کا خیال رکھیں اور اس اس طرح کا اگر کوئی کام کر دیتا ہے تو اس کو اٹھا کے باہر کہیں جس پوز آف پروپر جگہ پہ کریں تو یہاں انتہا رول بھی بہت امپورنٹ ہے لیکن بات پھر سے وہ ہی آ جاتی ہے کہ ہمارا کیا رول ہے اس میں اور ہم نے کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ مجھے پر سے چیزوں کو جو ہے تو آج میرے ساتھ ایت کے موکے پہ ماشاءاللہ دو پرسنیلٹیز موجود ہیں ایک ہے میرے ساتھ حسیب خان جن کو آپ یہ کہتے ہیں یہ سمائل خان بھی ہیں اور ان کا گاروپ اتنا یہ کہ یہ لوگوں کو ہسنا سکھاتے ہیں اور ان کی خوبصورت سمائل لوگوں کو فریش کر دیتے ہیں تو آج ایت کے میں نے کہا حسیب صاحب آپ کا ہونا بہت ضروری ہے اور دوسری سائٹ پہ میرے پاس اثر زیاد صاحب موجود ہیں جو کہ میوزک کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگاتے ہیں یہ اس میں کلاسکل بھی آ جاتا ہے اس کے اندر ہی پھاپ بھی آ جاتا ہے اس میں ریپ بھی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ انڈسٹری کے جو مایان ناز جو ہیں وہ میوزک سے ریلیڈیر پرسنیلٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں شابر بھی ہیں میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں بہت چاہوں کہ باری باری دونوں میرے جو گیسٹ ہیں ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے اور وہ اپنے بارے میں کچھ سے کچھ تھوڑا سا شیئر کریں سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ اثر زیاد صاحب جو ہیں وہ اپنے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں اسلام علیکم سر کیسے آپ جی اسلام علیکم اور سب کو عید مبارک اور میرا میرا تعلق اسلامباد سے ہے بیسک میں ہوں لیکن جو موسیقی میں ہے میں روبین گوش صاحب کا شاگرد ہوں پھر میلسٹری میں جو انہیں کا بہت نام ہے اور پھر مہدی حسن صاحب کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق رہا دوستوں کی طرح اور استادوں کی طرح ان کو میں دیکھا اور انہوں نے مجھے بڑی 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 قربت دی میرے یہ بھی بس چھوڑا سکتا رہت ہے اور دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس حسیب خان صاحب موجود ہیں جو ماشاءاللہ ہمیں وقتن وقتن گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں اور سپروائز بھی کرتے ہیں چیزوں کو لیکن اس کے بابدل آج وہ ہماری بیٹک میں پھر سے ہمارے مہمان ہیں سر کیسے آؤں بہت دی اللہ کو شکر ہے سمیرہ ایم مبارک اور ہماری باتیں سن رہے ہیں آتر بھائی آپ کو بھی بہت بہت ایم مبارک کو آپ کچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو ذکھ جو ہے وہ اسی طرح متعلق رہے اور کریئیٹیو رہے جی سو وہ ہمارا سمیرہ ہی ہمیشہ سے ایک میری بات رہی ہے کہ ہم ہر ایت پہ ہمیں کچھ نیا کرنا کی ضرورت ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایت ہے اور پرانی ہی باتیں کرنی چاہیے لیکن آئی بلیو کہ ہر ایت پہ کوئی ایک آپ کو اپنے ساتھ ایک وعدہ کرنا چاہتے ہیں اگلے سال کے لیے کہ جب اگلی دفعہ بڑی ایت ہے تو کیا کیا جائے گا تو تو اگر آپ زیادہ حق ہے تو اس کو دبل کر دے گی انشاءاللہ تو اللہ اگر زندگی رہی تو ہم اس اپنی جو حسی ہے اس کو اپنی مسکرات کو دبل کریں گے اور اس پنڈیمک کے دور میں اگر ہم لوگ اپنی اید منا رہے ہیں تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں صحتیات کا ہوا ہمیں اللہ تعالی نے اپنے لفڈ وقت ہم اپنی اید منا رہے ہیں تو یہ ایک بہتی ہے اور جیسے اگر آپ نے بتایا تو اپنے دھوڑا سا تعرف کرا دے گی تعلق میرا بہاول پر سے ہے جی لیکن ساری زندگی رہا میں لاہور میں ہی ہوں سیڈانتھنیز آئی سکول گورمنٹ کالج دور پجاب ایوریسٹی وہ تمام کے تمام پڑھایا بھی ایدھر ایف سی کالج ایجیسن کالج پھر آپ سپیریر کے ساتھ ایم دیر از ڈائریکٹر کمیونکیشن فر دی سپیریر گروپ تو وہ اپنا یہ ایک جنی تو ساتھ ساتھ ہے ہی ہے لیکن جو ڈرامو کی اور جو ایکٹنگ کی ہے وہ صرف اپنا شوق ہے اور وہ شروع تو اردو والے شوق میں کیا تھا لیکن اب انگریزی والے شوق لگنے شروع ہو جاتے ہیں ہماری زندگی سب سے زیادہ پرابلمز ہیں وہ ہماری آرٹس اردو کو سب سے زیادہ کانسٹ بند ہو گئے چیزیں ختم ہو گئیں ہماری اپنی جہاں پہ فائنینشل کنڈیشنز کی بات کریں جتنے بھی میری فرٹینٹی ہے ایکٹنگ فرٹینٹی آرٹس فرٹینٹی تو ان کے لیے آئے آلویس پری کہ اللہ تعالی جلدی سے اس پنڈیمک کو ختم کریں جس پہ ہمارے کبھائی ہیں جو لوگ ہیں فرٹینٹی ان کو بھی وہ آئیں اور اپنا فن اسی طرح دکھائیں تو یہ ہے Thank you so much ہم جانیں گے کہ عطر اور حسیب وہ کیسے اپنی اید گزار رہے ہیں یہ اید کے دنوں میں جب چھوٹیاں ہوتی ہیں تو ان کی کیا مصروفیت ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے میں بھی ہم تھوڑا سا دہان دیں اور ہمارے ساتھ ریاض احمد موجود ہیں اگر ان کا کمنٹ شو ہو جائے وہ عید مبارک کہہ رہے ہیں پھر ہمارے ساتھ عظم نظیر ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ حبیب الرحمان ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں عصار اور قربانی کی عید سب کو بہت بہت مبارک ہو عید قربہ مبارک ہو اوکے فائن پھر ہمارے ساتھ کامل عباسی ہیں جو عید مبارک کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اس وقت اے آر مغل ہیں جو عید مبارک کہہ رہے ہیں اور اب میں جاننا چاہوں گی کہ حسیب صبح سے کیسے عید منا رہے ہیں ہمارے جی آہ سٹارٹ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آہ اببہ نے ایک والد مروم نے ایک بات کی تھی کہ جی چھوٹی عید ہم نے لاہور کو گزارنی ہے اور بڑی عید ہم آہ بہاول پر میں گزاریں گے کیونکہ وہاں پہ زیادہ آپ کے اپنے آپ اپنے شہر میں جاتے ہیں تو زیادہ زیادہ بہتر حالات ہو جاتے ہیں تو ریکھن نوملی آہ ہمارا آج تو یہ تھا کہ جی اس بار اپنا حصہ ڈلوا دیا تھا شاکر خانم کو کے ساتھ ساکے جی آہاں сейчас آہ بہاول پر میں ہے نہیں جی میں اس وقت تو لاہور میں ہوں جی میں آپ کو بیسے نومل اپنا وہ بتا رہا تھا کیونکہ کووڑ کی وجہ سے آئی آئی کوئن گو دیر تو آہ مائی سسٹر is there with می وہ بھی میرے گھر آئیمی ہے تو بس ان کے ساتھ ایک اس کے بعد ابھی آپ کے پروگرام کے بعد بڑوں کو جا کے سلام کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سسرال جانے تو وہ سسرال جانے کے بعد پھر رات کو آگر اپنی تو اس لیے یہ ابھی پورے کی پوچھ وہاں پہ ہے لیکن وہی دانکے جی حسید صاحب آپ سب کچھ بھول جائے گا مگر سسرال میں سلامی پیش کرنا بھی بھولنی وہ بہت ضروری کام ہے بہت ضروری دی ہم نے گھر بھی جانا ہوتا ہے وہ پھر آپ جب نہ جائیں تو بیگم آپ کو بولتی رہتی ہے میں نے تو کہا تھا اپنے آپ کو پلان کر لیں مینیج کریں آپ میری امی کی طرف ہی نہیں گئے باقی سب کی طرف وہ آئے ہیں تو پھر امی کی طرف جانا ضروری ہے تو وہ اسی کی طرف ساتھ ساتھ اپنے بناتے جائیں گے صبح سے اس طرح میں نے آپ کو بھی ارس کیا کہ میری بہن آئی میری جی پھر ہم نے ویڈیو کال کی اوپر اپنے بھائی کو ساتھ لیا وہاں پہ بہاولپور سے تو وہ ہمارے لیے بیکال this is the first eat جو کہ ہم لوگ نہیں منا رہے ہیں پہلی بھی eat چھوٹی والی بھی اور اب یہ بڑی eat بھی جس میں ہم اپنی فراملی کے ساتھ نہیں تھے میں I was not there with my brother اپنے میں ایک تائم اچھا گذر جاتا ہے تو I think this is the togetherness جو کہ ہر eat کی جان ہوتی ہے اور میرے لیے وہی فاملی اور دوست اسی طرح ہی ہیں جو جان ہے اور eat پہ وہ جانے جانا ہو جاتے ہیں سارے کے سارے تو this is much better that's really nice that's really nice حضیب صاحب آپ کی یہی زندہ دلی ہے جو آپ کسی بھی میہ فل میں بیٹھتے ہیں تو آپ اس میں رنگ بھر دیتے ہیں خوبصورتی کا مسکرہات کا اور اور سب چیزیں جی اٹھتی ہیں بلکل thank you so much سائرہ آپ کی اتنے خوبصورت کمنٹس کے لیے اور آپ کا ہم سب کو سلام پیش کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے اور سائرہ کی سب سے خوبصورت بات ہے یہ اردو پہ بہت فوکس کرتی ہیں اور حضیب صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چلیں یہ میرے استاد بھی ہیں اور یہ سکھاتے ہیں بولا اور یہ کہتے ہیں کہ آلٹرنیٹ ڈے پہ اردو انگلیش پنجابی لے کے چلو تو بس ایسی ہی ہے ہم تمام چیزوں کا نسل بنا کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب کبھی میں نہیں کر سکتی تو مجھے ڈانس بھی بہت پڑتی ہے اور ہمارے ساتھ ادرس آپ مجود ہیں تو ادرس آپ کے پاس اس سے کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہوں گے لیکن ان کی آواز بہت پیاری ہے تو میں رہا ہوں گی کہ تھوڑا سے کچھ اور حسیب صاحب اگر آپ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں میں صرف ناچ سکتا ہوں ناچ کی آپ کو تھوڑا سے دکھا دوں بس آپ ساتھ آپ کے حسیب صاحب حسیب صاحب آپ کے باس کتنا اچھا لگا چلیں یہ تو بہت اچھا ہو دے گا ادرس آپ بائیں گے اور بسنتی ناچے گی اور جب تک بسنتی میں سانس ہے تب تک ناچے گی اور جب تک بسنتی میں سانس ہے وہ ناچے گی تب تک آزم جنا رہے گا بیسے آپ استاد ہے میرے محترم ہے لیکن آج اید کا دن ہے تو امریکہ موکی کا فائدہ میں بھی اٹھا لوں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے کوئی کوئی تنچن دیئے میں صرف بہت اچھا ہوں میں اتنا فریش ہوا ہوں آپ کی بات سن کے آپ نے ریلیکس کر دیا بیلک محول گل میں بھی ستاک اواتھ دو دن سے احسی بانس آپ کو انوائٹ کرنے کا مقصد دیئے تھا یہ جان بابا گرونانک جو ہیں وہ میرے گاؤں کے ساتھ ہیں ان کا جو بھائی جو ابھی کرتار پر اکھلا ہے تو ای لابیو ان جیری بیلی لابیو ان بری ریسپیک یو اور مجھے آپ نے زندہ کیا تو میں نے آپ بھی کے لیے صرف آپ کے لیے ایک غزل مہدی صاحب کی جو میں گنگرانے لگاؤں وہ گنگرانے جائے یہ مجھے نہیں پتا لیکن میں کوشش کرنے لگا کہ وہ گنگرانے جائے صرف آپ کے لیے سر اور سب دوستوں کے لیے جو اس چیز کو سن رہے ہیں اس محبت کی پیغام کو جو میڈم نے رینج کیا ہے میں بہت شکہ دار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی بہت کیا اس میں جہاں پہ دنیا رہے نہ رہے میرے ہم بھائیں کہانی محبت کی زندہ رہے گی کبھی گیت بن کے لبوں پہ سجدی کبھی پھول بن کے یہ محکا کرے دی یہ دنیا رہے نہ رہے میرے ہم بھائیں اور تلفز کی جو بات ہو رہی تھی اس میں دکھی ہے تلفز جو میں جس طرح میں لیتا ہوں اگر وہ غلطی تو وہ مجھے ضرور بتائی گا سمجھتا ہے سارا جہاں یہ حقیقت محبت خدا ہے خدا ہے محبت سمجھتا ہے سارا جہاں یہ حقیقت محبت خدا ہے خدا ہے محبت محبت کو دے جائیں گے اتنی عظمت یہ دنیا محبت کو سجدہ کرے گی یہ دنیا خدا ہے بہت خوبصورت اتر صاحب آپ نے واقعی حسیب خان کی شان میں بہت خوبصورت جو ہے وہ ایک غزل جو ہے وہ گنگنائی ہے that's really nice I don't know کہ میرے اند سے مجھے تھوڑا سا you're most welcome میرے اند سے آواز تھوڑی سی جو ہے وہ دیسٹرشن آرہی ہے اور باقی آپ کو کیا میری آواز کلیر آرہی ہے باقی ویورز کے اند سے میں پوچھنا چاہوں گی کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں اس طرح سے یا آپ کو بھی کسی قسم کا کوئی ٹرابل جو ہے وہ فیس کرنا پڑا ہے ضرور 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 ہمیں بتائیے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجے گا مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ آتر صاحب آپ کو سن پا رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے تاریفی کلمات جو ہیں آپ کے لئے بھیجنے شروع کر دی ہیں اور ہم صرف ایک بات ایک دفعہ ایک چیز سن کے ہم بس نہیں کریں گے ہم چاہیں گے کہ آجیت کا دن ہے تو دو تین چیزیں آپ ہمارے لئے گن کنائے ضرور 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 اگر آپ تھوڑا سا بریک لینا چاہتے ہیں you're most welcome to take it اور اگر آپ continue کر سکتے ہیں then just go ahead جی میں چاہوں میں حسیب صاحب کی بات سنوں اگر ایسا ہو سکتا ممکن ہے تو یا آپ کی کچھ باتیں سنوں میں جی جی حسیب صاحب جو ہیں حسیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ تھوڑا سا بطلب ان کا کوئی انٹرنیٹ کا لگتا ہے ایشو آیا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے ہم ان کو لائن پر لینے کی کوشش ہم ان کو لائن پر لینے کی کوشش کرتے ہیں تب تک اگر آپ تھوڑا سا اور گن گنا سکتے ہیں تو مجھے تھوڑا وقت مرے جائے گا تاکہ میں ان سے کانٹیک کر لیوں please جی میں ایک چیز سنا تو جو ایت کی حوالے سے تو نہیں ہے لیکن میں میں نا ایک وہ جو ہمارا نیچر چل رہا ہے بات سرئیے اتر صاحب جس چیز کی ابھی آمد ہو رہی ہے نا آپ پہ آپ وہ کریں کیونکہ کریٹی بندوں پہ جب آمد ہوتی ہے نا وہ کلاسک ہوتی ہے چیز پہ یہ رانا سرید دوشری کا کلام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں پنجابی میں ہے پنجابی ستو جی پلیز ہمارا پنجاب ہے لوگ پنجابی سمجھتے ہیں سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ضرور جی تاکیو تو مام کہے گی ربا میں نوں کلا کر دے ربا میں نوں چلا کر دے اپنے وانگوں کلا کر دے ربا میں نوں چلا کر دے اپنے وانگوں کلا کر دے سرا ہی میرے نیڑے رکھ سرا ہی میرے نیڑے اپنے وانگوں ربا میں نوں چلا کر دے اپنے وانگوں کلا کر دے ربا میں نوں چلا کر دے اور ایک شیر دیکھیں گے جی جیڑے جیڑے بھوتا اللہ 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 کر دے ربا میں نوں چلا کر دے یہ آنے والی ٹائم کی ایک آلوم کچھ چیزیں پیش کر رہوں ہمارے ہمارے ویورز کے لیے سنا رہے ہیں اور اس میں بڑا فلسفہ ہے آپ نے کہا کہ جو لوگ زیادہ اللہ اللہ کرتے ہیں تو جو سچ میں اللہ اللہ کرتے ہیں چاہیہ ہے میری آواز آری ہے این ڈی کپی ہے ویوری آنے والی کٹر گیا ڈی آ اوکی فائن حسیب کان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اوکی فائن صاحب ساتھ اوکی کہ آپ بی طرف سے سپیکر رہن ہے اور میری آواز مجھے سنائی دے ہے اس کا کہہ رہی ہے کہ ہمیں بہت زبادست شہر کیے ہم سے اتر صاحب نے بہت بہت سورت اور بہت ڈیپٹ کے ساتھ ان کی آواز میں بہت ہمیں در نظر آیا بہت انہوں نے دل سے گایا اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے جو بہت زیادہ اللہ اللہ کرتے ہیں تو جو سچ میں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو اپنی ہوش نہیں رہتی وہ دوسروں کے لیے فتوے اور ان لوگوں کے لیے ایسی بات نہیں کر سکتے ہاں جو ملہیت ہے اس کے خلاف تو علامہ اقبال جو ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور اگر واقعی یہ وہ اللہ والے ہیں جو دوسروں کے لیے جنت دوزخ کا فیصلہ کرتے ہیں جی تو جو لوگوں کے لیے جنت دوزخ کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے ٹکٹ کاٹ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ضرور بٹھا کے رکھے ہمیں اور دوسرا میں چاہوں گی کہ حضیبان صاحب یا آپ گنگنا سکتے ہیں لگتا ہے حضیبان صاحب وہ گھر میں جو ہے وہ تھوڑا سا وہ مہمانوں کی وجہ سے پرابلم تھا یا انہوں نے ڈرائیو سٹارٹ کر دی ہے یہ زندہ کار ماشاءاللہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہوئے میں نظر آتے ہیں خوبصورت سپائل دیتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے یہاں شاہدہ بھی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ساتھ میں ہم سے باتیں کرتے ہوئے حسیب صاحب کیا آپ اپنا مائک اوپن کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں is it okay for you حسیب میں چاہوں گی کہ if possible آپ کچھ اچار ہمارے سے شیئر کریں کوئی اگر آپ کوئی نصر کا کوئی پارا ہم سے شیئر کرنا چاہیں آپ کوئی کچھ گنگنانا چاہیں please otherwise پھر دوبارہ سے عدد یا سب کی باری آ جائے گی حسیب صاحب عدد صاحب عدد صاحب عدد صاحب کی بزارش کریں حسیب صاحب please عدد صاحب دوبارہ سے میری توپوں کا رخ آپ کی طرف جس کر کے اپنے جومن کھائے ہوئے ہیں جس کر کے اپنے جومن کھائے ہوئے ہیں میں اس کا کہا گلام ہوں تو آپ کچھ بھی حکم کر سکتے ہیں حسیب صاحب آپ اس کا واسطہ دینے لگے ہیں کہ اس کا واسطہ دوبارہ کچھ نہ مجھ سے سننا نہیں میں اس میں کہا گلام ہوں اس کیا آپ کہہ سکتے ہیں مجھے جو بھی کہہ سکتے ہیں حسیب صاحب مجھے لگ رہے ہیں آپ کی ویڈیو بہت کلیر ہے اور اسی طرح سے آپ کی آواز بھی ہمیں کلیر آئے گی میں چاہ رہی ہوں کوئی اشار شیئر کریں کوئی نصر کا پارا کچھ بھی کچھ ہی شیئر کریں ہم سے آپ سپیشلٹی جس طرح کے ماشاء اللہ آپ کی برس میں نا میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے نوملی آپ نے جن سے سب لوگوں سے پیار کرتا ہوں جو کہ میرے سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ بڑی ایک ان کے لیے کانٹیکس آتا ہے کہ تیرے بغیر نہیں ہوگی میری شناخت کبھی پوری تیرے بغیر نہیں ہوگی میری شناخت کبھی پوری تیری زندگی کے ساتھ میرے حوالے بہت ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنے بھی میرے دوست یار میرے سٹوڈنٹس میرے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ حوالوں کی وجہ سے جو مومنٹس کی جاتے ہیں وہ ان مومنٹس کا ہی مزا ہوتا ہے اور انہی کے لحاظ سے ہی چل رہا ہوتا ہوں باقی مجھے نصر پڑھنے کا شوق ہے وہ اسی طریقے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں سننے کا شوق زیادہ ہے جس طرح ابھی آتھر بھائی نے سنایا تو وہ تھوڑا سا میں نے مس کیا چونکہ وہ میرا وہ جاں پہ وہ وائی فائی والا پروپلم کر رہا تھا لیکن آئے آئے بلیب کہ ریسپیکٹ پیپل جن کو یاد رہ جاتے ہیں یہ سارا کچھ مجھ تو یاد ہی نہیں رہتی اس وجہ سے آگے کام خراب ہو جاتا ہے نہیں حجی صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی حوالے اور اگر اس کو ہم تھوڑا سے ٹیکنیکلی انیل پی کی لینگویج میں دیکھتے ہیں تو یہ اینکر کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ کسی اچھے مومنٹ کے ساتھ اپنی ایک اسوسییشن بنا لینا اور اگر آپ کسی برے لمحے بھی بھی ہیں تو بالکل آپ نے فسٹ بنائیں یا ایسے کلک کریں تو آپ دوبارہ سے اس کے ساتھ اسوسییٹ ہو جاتے ہیں تو اینکر ڈیویلپ کرنا حوالے اور وہ بھی پوزیٹیو اور خوشی والے حوالے اور اسوسییشن کریٹ کرنا بہت بڑا فن ہے ہم جائیں گے کہ آخری بار اور مطرزیا صاحب کو جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی دوبارہ سے تکلیف دیں اور ہم کچھ سننا چاہیں گے کیونکہ حسید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو سام آپ کریں گے اتر صاحب کیس اٹر صاحب کے لئے دوارہ سے تکلیف دیں ہمیں ضرور 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 بس پولیٹیکل نہیں ہونا چاہیے اور ریلیلیلس نہ ہو ریلیلس اور پولیٹیکل نہ ہوں جو جو میں پڑھتا نہیں ہوں تو اس لیے میں اچھی میں پڑھتا نہیں ہوں تو اس لیے یہ آسمان میرا مستقل ٹھیکا رہا ہے یہ سبھی آرڈسٹوں کے لیے انسانوں کے لیے کہ یہ آسمان میرا مستقل ٹھکانا ہے مگر زمین مگر زمین پہ بھی صدیوں سے آنا جانا ہے یہ آسمان میرا مستقل ٹھکانا ہے مگر زمین پہ بھی صدیوں سے آنا جانا ہے میں پچھلی بار یہاں قیس بن کے آیا تھا میں پچھلی بار یہاں قیس بن کے آیا تھا نجانے آپ کے محبت نے کیا بنانا ہے یہ آسمان میرا مستقل ٹھکانا ہے تو یہ رانہ صحیح دوشی کا کلام تو میں نے کیا اس کو تو باقی جو میرا جو ایک نئی علم کے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اب تک وہ شاید آزم بھائی نے دے رہی ہیں آپ کو یہاں آنے والی ہیں تو وہ انشاءاللہ اس میں بھی کام کرے گے میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور حسیب بھائی کا بھی اللہ ہے بھائی کا بھی خیارہ ہمیں شکر گزار ہوں ایت کے لن اور ایت کے تینوں دن انہوں نے ہمارے ساتھ commitment کیا موجود ہونے کی اور مجھے پا رہی ہوں کہ ان کی کئی اور کمیٹسرنٹس بھی ہیں اور وہ اس وقت مردی ڈاسکر کرتے ہوئے جو ہیں اپنی منزل کی جانی براوان دوا ہیں اور میری بہت ساری جو ہیں بشیز ہیں آپ کے ساتھ 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 سیدھا جو ہے نا مطلب الفاظ نہیں ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے بیان کریں اس کی کس طرح سے تعلیم کریں ہماری بہت ساری وشیز ہیں آن کے آنے والے albums کے لیے تمام چیزوں کے لیے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کل حسیب صاحب اور میرے ساتھ مزید کچھ لوگ ہوں گے اور ہم کوشش کریں گے دوبارہ سے اس طرح سے ایک ہسی اور مسکراتی محفل سجانے گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا میں جاؤں کہ اگر آتر صاحب یا حسیب صاحب اپنی روزنگ ریمارک دونا چاہیں it's okay thank you thank you so much take care اپنا بہت سا خیال رکھے گا میں بہت سکی ادا کرنا چاہوں گی اپنے بیورز کا جنہوں نے اید کے دن بھی وقت نکالا اور ہمیں سنا اپنا بہت سا خیال رکھیں take care اللہ حافظ